اسلام علیکم کیسے آپ سب لوگ آج میں بنا رہی ہوں قدو کے بیل کا سالن یہ میرے چینل پر پہلے بھی رسپی ہے تو یہ دیکھیں جی ابھی میں نے اس کو ہلکا سا بوئل کیا تو دوسرے فرائی پین میں ہم بنائیں گے اس کا تڑکا جس کے لیے میں نے پیاس اوپر فرائی ہونے کے لیے رکھا ہے تو یہ ہلکا سا جب فرائی ہو جائے گا تو اس میں ہم ڈالیں گے ادرک لسن کا پیسٹ تو یہ دیکھیں جی یہ پیاس تھوڑا گولڈن ہو گیا اب میں اس میں ادرک لسن ڈالتی ہوں اس کو ہم نے ادرک لسن ڈالتے ساتھی اس دہا مکس کرتے ہیں ساتھ سے ہم نے اس میں تماتر آج کر دینا ہے ادرک جل جائے تو پھر کروہ پیسٹ ہو جاتا ہے یہ دیکھیں جی تماتر ڈال دیئے تو تماتر کے ساتھ ابھی ہم اس کو ایک منٹ کے لیے پیائی کریں گے تاک کہ تماتر تھوڑے نارم ہو جائے اس کے بعد ابھی میں اس میں ڈالیں گی یہ مسالہ یہ دیکھیں یہ دڑا میرچہ سوٹ میرچہ حلدی نمت ہے سمپل مسالوں کے ساتھ یہ جائے کی جائے سکیے تو یہ بہت پیسٹی کالم بنتا ہے آپ میرے چینل کے نئے تو چینل کو سسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کیا کریں تو یہ دیکھیں مسالہ ڈال کے تو اس کو میں نے ایک منٹ کے لیے فرائی کر لیا اور جو کتو کی بیل میں نے بوئل ہونے کے لیے رکھتی ہے اس کو میں نے چھان لیا ابھی یہ میں اس میں ایڈ کر دیتا ہوں یہ اس طرح سے آپ نے اس میں ایڈ کر دیں تو اس کو مکس کر کے تو میں آپ کو دکھاتے ہوں یہ دیکھیں جی یہ مکس ہو گئی ابھی اس کو ہم دو سے چار منٹ کے لیے فرائی کریں گے اور یہ خود ہی اپنا پانی اس کا بیل کا ہی نکلاتا ہے اس میں پانی آج نہیں کرنا ہے تو اب میں اس کو تھوڑی دیر کے لیے ڈرائی ہونے کے لیے ڈھاک کے رکھ لوں گے یہ دو سے چار منٹ ہو گئے ہیں دیکھیں گھی سیپرٹ ہو گیا اور آپ کی بھوجی بلکل تیار ہو گئی یہ قدو کی بھوجیاں آپ کبھی ٹرائی کریں آپ انگلیاں چاہتے رہا جائیں گے اور یہ آپ کی صحت کے لیے بہت فائدہ ماند ہے قدرتی چیز آنا تو میتھی پالک تو آپ نے کھائی ہے یہ قدو کی بیل آپ کھا کے دیکھیں چینل پہ نئے تو چینل کو سسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور ملکہ ایک نئے ویڈیو کے ساتھ تب تب کے لیے اللہ حافظ دعاوں میں یاد رکھئے گا